اسلام علیکم دوستو یہ میرا پہلا تجربہ ہے لائیو آنے کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں اگر آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے تو آپ کنفرم کیجئے ٹھیک اچھا تینکیو علیکم اسلام اچھا آپ لوگ آگے ہیں ٹھیک علیکم اسلام اچھا بہت کلیر ہے پھر تو ٹھیک ہے تو چلیے میں کچھ سنانے سے اس کا آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کا تو کتنی دیر میں باقی ساتھی بھی جو ہے وہ جڑ جائیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مختصر رکھا جائے تو اپنے پچھلے دنوں کے جو تازہ اشار ہیں ان سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں اس نشست کا وہ غزلیں تو مکمل نہیں ہیں لیکن کسی کا ایک شیر ہے کسی کا دو ہیں تو وہ آپ کو سناتے ہیں ایک شیر ہے کہ کتاب فلم سفر عشق شائری عورت کتاب فلم سفر عشق شائری عورت کہاں کہاں نہ گیا خود کو ڈھونڈتا ہوا میں اور اس کے بعد بہت شکریہ اس کے بعد ایک غزل کے دو اشار ہیں کہ لیکن تمہارا حسن تمہارا ہی حسن ہے لیکن تمہارا حسن تمہارا ہی حسن ہے اپنی طرف سے میں نے بڑی احتیاط کی میں شیر گوئی ترک نہیں کرنا چاہتا میں شیر گوئی ترک نہیں کرنا چاہتا اببہ شکار کھیل کے آئے تو بات کی چھا ٹھیک دوست آپ پہ جا رہے ہیں اچھا آپ کو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں سنا ہوں جو یا تو مشاعروں میں پہلے نہیں پڑی یا کم پڑی ہیں ایک ہمارے دوست ہیں ید راج ان کی فرمائش تھی آج صبح ان کا میسج آیا ہوا تھا کہ کسی غزل کی تو میں وہ غزل سناتا ہوں آپ کو وہ ہے کہ ٹوٹنے پر کوئی آئے تو پھر ایسا ٹوٹے ٹوٹنے پر کوئی آئے تو پھر ایسا ٹوٹے کہ جسے دیکھ کے ہر دیکھنے والا ٹوٹے چرخ کو دیکھنے والی تیرا چرخہ ٹوٹے اپنے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹے کب تک اپنے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹے کب تک ایک انسان کی خاطر کوئی کتنا ٹوٹے کوئی ٹکڑا تیری آنکھوں میں نہ چپ جائے کہیں دور ہو جا کے میرے خواب کا ششہ ٹوٹے میں کسی اور کو سوچوں تو مجھے ہوش آئے میں کسی اور کو دیکھوں تو یہ نشہ ٹوٹے پاس بیٹھے ہوئے یاروں کو خبر تک نہ ہوئی ہم کسی بات پہ اس درجہ انوکھا ٹوٹے اتنی جلدی تو سنبھلنے کی توقع نہ کرو اتنی جلدی تو سنبھلنے کی توقع نہ کرو وقت ہی کتنا ہوا ہے میرا سپنا ٹوٹے داد کی بھیٹ نہ مانگ اے میرے اچھے شاعر داد کی بھیٹ نہ مانگ اے میرے اچھے شاعر جا تجھے میری دعا ہے تیرا کسا ٹوٹے اور ایک گزل آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ وہم جانے میرے دل سے کیوں نکل نہیں رہا یہ وہم جانے میرے دل سے کیوں نکل نہیں رہا کہ اس کا بھی میری طرح سے جی سنبھل نہیں رہا یہ وہم جانے میرے دل سے کیوں نکل نہیں رہا کہ اس کا بھی میری طرح سے جی سنبھل نہیں رہا کوئی ورک دکھا جو عشق خون سے تر بطر نہ ہو کوئی ورک دکھا جو عشق خون سے تر بطر نہ ہو کوئی غزل دکھا جہاں وہ داغ جل نہیں رہا میں ایک ہجرے بے مراد جھیلتا ہوں رات دن میں ایک ہجرے بے مراد جھیلتا ہوں رات دن جو ایسے صبر کی طرح ہے جس کا پھل نہیں رہا تو اب میرے تمام رنج مستقل رہیں گے کیا تو کیا تمہاری خامشی کا کوئی حل نہیں رہا کڑی مصافتوں نے کس کے پاؤنش حل نہیں کیے کڑی مصافتوں نے کس کے پاؤنش حل نہیں کیے کوئی دکھاؤ جو بچھڑ کے ہاتھ مل نہیں رہا بہت شکریہ آپ سب دوستوں کو تینک یو اور ویلکم آپ سب کے کومنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں اور اب میں آپ کو کچھ تازہ چیزیں سناتا ہوں اچھا ہاں ایک غزل ہے کہ دل کو معالِ عشق سے بیگانہ کیجئے دل کو معالِ عشق سے بیگانہ کیجئے پروانہ کہہ رہا ہے کہ پروانہ کیجئے ہر خواب نہ گزیر ہے ہر کام فرض ہے کس کس سے ہاتھ کھینچئے کیا کیا نہ کیجئے اور وہ بات جو ابھی ابھی میں نے نہیں سنی وہ بات ہو سکے تو دوبارہ نہ کیجئے مخلص ہیں اور وہ بھی مجھے سے حکیر سے اپنے ہی ساتھ آپ یہ دھوکہ نہ کیجئے کیا سچ میں آپ جی نہیں سکتے میرے بغیر تو پھر کوئی جواز مہیا نہ کیجئے اتنی بھی میری در گزری مستقل نہیں اتنی بھی میری در گزری مستقل نہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسا نہ کیجئے ہاں شکر تو ضرور بجا لائیے حضور ہاں شکر تو ضرور بجا لائیے حضور لیکن ہمارے ضبط پہ تکیہ نہ کیجئے اچھا ہے ان فراد بھی اپنی جگہ مگر اچھا ہے ان فراد بھی اپنی جگہ مگر جواد کوئی کام تو الٹا نہ کیجئے بہت شکریہ جی توقیر عالم تاہرہ راغب سالم سلیم بھائی کیسے آپ فیض سلمان سب لوگوں کی کومنٹس آ رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ جی راغب بھائی تینکیو میں آپ کو کچھ دو تین اشار ہیں کہ کسی کی بات بہت سننے والی ہوتی ہے کسی کی بات بہت سننے والی ہوتی ہے ہماری خامشی ہوتی ہے دیکھنے والی کوئی گناہ نہیں میری راہ میں حائل کوئی گناہ نہیں میری راہ میں حائل کوئی نگاہ نہیں مجھ کو ٹوکنے والی میں ایسی عمر سے دکھ جھیلنے لگا جواد میں ایسی عمر سے دکھ جھیلنے لگا جواد جو عام طور پہ ہوتی ہے کھیلنے والی مجھ شکریہ اسی طرح دو تین اشار ہیں غزل کے کہ مجھ کو ملا ہی کیا ہے کہ جس کا حساب دوں مجھ کو ملا ہی کیا ہے کہ جس کا حساب دوں میں نے کیا ہی کیا ہے کہ توبہ کروں گا میں ایسا تو خواب میں بھی نہیں سوچنا کبھی ایسا تو خواب میں بھی نہیں سوچنا کبھی میں اور تیرے حجر میں گریہ کروں گا میں اب یاد رکھ کہ تجھ سے توقع نہیں کوئی اب یاد رکھ کہ تجھ سے توقع نہیں کوئی اب بھول جا کہ تجھ پہ بھروسہ کروں گا میں ٹھیک ہے بہت شکریہ رویندرہ سنگھ جی تاہرہ تینک یو نجفی اچھا تو اب میں نے آپ کو دھیر ساری چیزیں سنا دی ہیں اب میں آپ کو ایک آت غزل اور سنا دیتا ہوں اور پھر آپ لوگوں سے ہم اجازت چاہیں گے تینک یو ڈاکٹر سنیل پوش راج اچھا غزل ہے کہ اصل میں خود کو دیکھنا بھی اور کومٹس پہ بھی وہ نظر جانا اور پھر اپنے وہ شیر بھی یاد کرنا تو وہ تھوڑا مجھے بسلہ ہو رہا ہے یاد کرتے ہوئے اچھا تو غزل کا مطلع ہے کہ کیسی آسودگی جب تلک مر نہیں دیکھتے جن کے پیش نظر عشق ہو سر نہیں دیکھتے کیسی آسودگی جب تلک مر نہیں دیکھتے جن کے پیش نظر عشق ہو سر نہیں دیکھتے جیسے میں دیکھتا ہوں جو مجھ کو دکھائی نہ دے جیسے میں دیکھتا ہوں جو مجھ کو دکھائی نہ دے آپ کیوں اپنے منچاہے منظر نہیں دیکھتے اور تو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے مگر آپ میری جگہ خود کو رکھ کر نہیں دیکھتے دیکھنا دیکھ سکنے کے باعث میرا فرض ہے دیکھنا دیکھ سکنے کے باعث میرا فرض ہے اور پھر اس لیے بھی کہ دیگر نہیں دیکھتے اور یہ ایک طرح کا ہمیسوں پہ احسان ہے دیکھنے والی شئے لوگ اکثر نہیں دیکھتے ہم کو جواد سمجھانے والا بھی کوئی نہیں کچھ بھی کرتے ہوئے اپنی چادر نہیں دیکھتے حماد میری جان آگے ہو اب میں سنا سنا کے تھک گیا ہوں تو اب آپ کو جاتے جاتے آخری غزل پیش کرتا ہوں شاروخ عبیر یہ غزل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کے آیا ہوں بہت شکریہ ڈکٹ سنیل صاحب عدیتیا تینکیو وانی وانی اچھا آپ کو حلیہ بھی چاہیے یہاں یہی وہ دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ چلیے یہ غزل پھر میں آپ کو سنا دیتا ہوں آخر میں تو وہ ہے کہ عرضِ علم بترزِ تماشا بھی چاہیے عرضِ علم بترزِ تماشا بھی چاہیے دنیا کو حال ہی نہیں حلیہ بھی چاہیے اے دل کسی بھی طرح مجھے دستیاب کر اے دل کسی بھی طرح مجھے دستیاب کر جتنا بھی چاہیے اسے جیسا بھی چاہیے دکھ ایسا چاہیے کہ مسلسل رہے مجھے اور اس کے ساتھ ساتھ انوکھا بھی چاہیے ایک زخم مجھ کو چاہیے میرے مزاج کا یعنی ہرا بھی چاہیے گہرا بھی چاہیے ایک ایسا وصف چاہیے جو صرف مجھ میں ہو اور اس میں پھر مجھے یدِ طولہ بھی چاہیے ربِ سخن مجھے تیری یکتائی کی قسم اب کوئی سن کے بولنے والا بھی چاہیے کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب تھوڑا بہت خراب تو ہونا بھی چاہیے مقتہ ہے کہ ہسنے کو صرف ہونٹ ہی کافی نہیں رہے ہسنے کو صرف ہونٹ ہی کافی نہیں رہے جواد شیخ اب تو کلیجہ بھی چاہیے یہ تھی جناب قصل دوستو یہ اتنا کچھ میں نہیں سنا سکوں گا بس اب آخر میں میں ایک قضل آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر اجازت چاہوں گا جی تینکیو اچھا وہ ہے کہ جی تینکیو فیض وہ قضل ہے کہ تو کیا ایک ہمارے لیے ہی محبت نیا تجربہ ہے تو کیا ایک ہمارے لیے ہی محبت نیا تجربہ ہے جسے پوچھئے وہ کہے گا کہ جی ہاں بڑا تجربہ ہے سمجھ میں نہ آئے تو میری خموشی کو دل پر نہ لینا سمجھ میں نہ آئے تو میری خموشی کو دل پر نہ لینا کہ یہ عقل والوں کی دانس سے ماورہ تجربہ ہے مگر ہم مصر تھے کہ ہم نے کتابیں بہت پڑھ رکھی ہیں مگر ہم مصر تھے کہ ہم نے کتابیں بہت پڑھ رکھی ہیں بڑوں نے کہا بھی کہ دیکھو میان تجربہ تجربہ ہے کتھن تو بہت ہے مگر دل کے رشتوں کو آزاد چھوڑو کتھن تو بہت ہے مگر دل کے رشتوں کو آزاد چھوڑو توقع نہ باندھو کہ یہ ایک عذیت بھرا تجربہ ہے وہ اپنی جگہ خوش گماں تھی کہ دائم ہے پہلی محبت وہ اپنی جگہ خوش گماں تھی کہ دائم ہے پہلی محبت میں اپنے تئیم مطمئن تھا کہ یہ دوسرا تجربہ ہے کسی اور کے تجربے سے کوئی فائدہ کیا اٹھاؤں کسی اور کے تجربے سے کوئی فائدہ کیا اٹھاؤں محبت میں ہر تجربہ ہی الگ طرح کا تجربہ ہے بہت شکریہ میرے دوستوں ساتھ جڑنے کے لیے اور اتنے پیارے پیارے کومنٹس کے لیے میرا یہ پہلا تجربہ تھا تجربہ تھا لائیو آنے کا اور شکر ہے آپ کو میرے ہاتھ نظر نہیں آرہے تو اچھا جی بہت شکریہ طائرہ شاروخ فیض سب لوگوں کا بہت شکریہ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سلامت رہیے خوش رہیے پھر انشاءاللہ کسی اور دن کسی اور پلیٹ فارم سے آپ سے بات ہوتی ہے تب تک مجھے یہ لائیو آ کے کچھ پریکٹس بھی ہو جائے گی تھوڑا میں کمفرٹیبل بھی ہو جاؤں گا تو بازگشت کے دوستوں کے لیے اور یہ پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے بہت شکریہ راغب بھائی اور وہ ساری ٹیم جو بازگشت سے جڑی بھی ہے ان سب کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اسلام علیکم